حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاد تحریک لبائک کا دھرنا ختم جہاں جہاں کارکن دھرنا دیئے بیٹھے ہیں پرامن منتشر ہو جائیں گرفتار افراد کے خلاف مقدمات ختم ہوں جائیں گے تحریک کے نام پر شر پسندی کرنے والوں کی مضمت کرتے ہیں علامہ خادم حسین رزوی کا کارکنان سے خطاب دھرنا قائدین اور حکومتی وفت میں پانچ نکاتی مہائدہ تہپا گیا آسیا بی بی کا نام فوری طور پر ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے گا آسیا بی بی کیس کی نظر سہنی اپیل پر حکومت اعتراض نہیں کرے گی تحریک میں جو شہادتیں ہوئیں قانونی چارہ جوئی کی جائے گی تیس اکتوبر اور اس کے بعد گرفتار کارکنان کو فوری رہا کیا جائے گا احتجاج کے دوران کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو تحریک لبیک ماذرت خواہ ہے مہائدہ کمتن کاؤپی لاہور نیوز کو موصور دھرنا قائدین نے اداروں کے خلاف جو باتیں کی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہم یہ باور کرانے میں کامیاب رہے عدالتی فیصلوں کو سرکوں پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا سبر و تحمل کا موحول ہونا چاہیے اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے صبح وزیر اطلاع پیاس الحسن چوہان کی لاہور نیوز سے گفتو آسیہ بی بی کے فیصلے پر نظر سانی ہونی چاہیے صادر وزیر اعظم اور ادارے مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں زیااللہ نقش بندی اپواج پاکستان ایک بقار ہے جس کو فیس نہیں پہنچانی چاہیے علامہ ظلف کارہاشمی اسلام ام محبت اور رواداری کا سبق دیتا ہے کسی کو بھی محافظ اداروں پر تنقید کی اجازت نہیں دے سکتے رہنما سیول سوسائٹی عبداللہ ملک تنظیم اتحاد امت پاکستان اور سیول سوسائٹی نمائندگان کی مشکر کا پریس کانفرنس سکول کالجز یونیورسٹیوں میں آج چھپی نہیں ہوگی پنجاب حکومت کا آج تمام تعلیم ادارے کھلے رکھنے کا اعلان والدین اپنے بچوں کو سکول بھیجیں حالات بہتر ہونے پر سکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مرادراز امن و امان کی صورتحال بہتر کاروبار کا پہیا بھی چلے گا صدر انجومن تاجران کا آج شہر کے تمام کاروباری مراقص کھولنے کا اعلان مال روڈ پینوراما ہال روڈ بیڈن روڈ اور عابد مارکیٹ اسرا بازار شاہ آلم مارکیٹ سمیت تمام بڑی مارکیٹیں کھلیں گی کشمیری بازار موتی بازار آزم کلاث مارکیٹ پاکستان کلاث مارکیٹ میں معمول کے مطابق کام ہوگا سرکولر روڈ، اکبری منڈی، مربع مارکیٹ اور کاسمیٹکس مارکیٹ بھی کھولیں گی ٹھوکر نیاز بیگ سمیت شہر کے بیشتر داخلی اور خارجی راستے کھل گئے بابو سابو انٹرچینج پر ٹرافک بہار ملتان روڈ سے شہر میں لوڈر گارڈیاں اور کنٹینرز داخل ہونا شروع ٹھوکر نیاز بیگ پر پیٹرل پمپس پر تیر کی سپلائی بھی شروع ریلوے انتظامیہ کی جانب سے بھی ٹرین آپریشن بہار کر دیا گیا شہر میں امن و امان کی صورتحال کلین این گرین پنجاب مہم بھی معاقل رہی اٹھارہ ہزار ٹن کوڑا سڑکوں پر معجود شہر کچھرا کنڈی بن گیا صورتحال بہتر ہو گئی جلد کوڑا اٹھا لیں گے الڈوی ایم سی کا معاقل تحریک لبے کا دھرنا ختم صبح لاری اڈے سے معمول کے مطابق ٹرانسپورٹ بہار ہو جائے گی لاری اڈا انتظامیہ کے مطابق تمام گارڈیاں اپنے وقت کے مطابق روانہ ہوں گی مصافر معمول کے مطابق اپنا سفر کر سکیں گے شہر کا چکا جیم تاجر برادری کو شدید جھٹکا بندیوں میں پھلوں اور سبزیوں کی ترصیل نہ ہو سکی تاجروں کو تین روز میں پچھتر کرو روپے کا نقصان اٹھانا پڑا سبزیوں کی مہنگے دام و فروک شہریوں کو بھی بھاری اٹھانا اور ایکسپو سینٹر میں بیسٹیول کے زیر احتمام سج گیا کتاب میلا ڈھائی سو سے زائر سٹالز پر مقتے موضوعات پر مبنی کو تب دستیاب سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے افتتح کیا مختلف کتابوں میں گہری دلچسپی بولے کتاب سے دوستی کامیابی کی زمانت ہے علم شعور آگاہی سے ہی معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے موسیقی